بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلات والسلام على رسوله القریم وعلا آله وآصحابه وآزواجه اجمعین وعلا من تبئهم بIEحسانن لا یوم الدین اما بعد فعوظ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنَهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عزِيمًا گرامی قدر والمائی کرام عزیز ساتھیو نوجوان دوستو بزرگو عزیز بچو پردانشین ماہو اور بہنو آج کا یہ پروگرام جو بارہ مارچ بروز اتوار بعد نمازِ اثر تائشہ مسجدِ سلفیہ گرپن پالیہ بینگلور میں ملاقب کیا گیا ہے زلعی جمعیت اہلِ حدیث بینگلور کی جانب سے ہے اس میں بہت سارے والمائی کرام نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے مجھے آپ کے سامنے صدارتی خطاب کرنا ہے صدارتی خطاب کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے توحید کیا ہے توحید کسے کہتے ہیں توحید کی ضرورت توحید کی اہمیت توحید کی فضیلت اس لیے کی کامیابی کا دارو مدار انسان کی توحید کی سوالحیت پر ہے ہم رب دو عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو سچا موحید بنائے اور توحید پرست بنائے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو موحید کہتے ہیں لیکن اسلامی وصولوں پر عمل نہیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاسو لحاظ نہیں رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں انہی لوگوں کے لئے کسی شاعر نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو توحید یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ میں انسان کے خون کے ہر ہر قطرے میں توحید رچ جائے بس جائے سما جائے صحابہ اکرام نے جب توحید کو اپنایا تو اپنا ملک چھوڑ دیا اپنے آبا و اجداد کی جاگیریں اور جائے دادیں چھوڑ دیں صحابہ اکرام نے اپنی توحید کو بچانے کے لئے اپنے ملک کو اپنے شہر کو چھوڑا اپنی جانوں کی قربانیاں دیں توحید انسان کو مضبوط کرتا ہے اور توحید کے ذریعے سے انسان کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے مجھے افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں توحید کا وہ تصور اور توحید کی وہ چاشنی باقی نہیں رہی جو ہونی چاہیے اس لئے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طوقع ہے جو نماز پڑھنے کے باوجود روزہ رکھنے کے باوجود عمرہ کرنے کے باوجود حج کرنے کے باوجود توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مختلف قسم کے شرک بدعات کے دلدل میں پھزا ہوا آئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان شرک و بدعات کے دلدل سے محفوظ رکھے اور جو ہمارے بھائی اس میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے توحید اللہ کو ایک جاننا اللہ کو ایک ماننا اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا وہی خالق ہے وہی مالک ہے اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو بنانے والا ہے اللہ جب تک چاہے گا کائنات کو باقی رکھے گا اور جب اللہ رب العالمین چاہے گا کائنات کو ختم کر دے گا بنانے کا اختیار بھی اسی کو ہے بگاڑنے کا بھی اختیار اسی کو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے پوچھئے کہ آسمان سے تم کو روزیاں کون دیتا ہے والعرض اور زمین سے تم کو روزیاں کون دیتا ہے آسمان سے بارش برساتا ہے زمین سے فصلیں اگاتا ہے کون ہے اللہ ہے اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْسَارِ کون ہے جو تمہارے کانوں کا مالک ہے کون ہے جو تمہارے آنکھوں کا مالک ہے وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اور معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے سَيَقُولُونَ اللَّهُ سب لوگ یہی کہیں گے یہ کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ مردوں سے زندوں کو بناتا ہے اللہ زندوں سے مردوں کو بنائے گا آسمان سے بارش برسانے والا وہی ہے زمین سے فصلیں اگانے والا وہی ہے وہی ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے فَقُلْ أَفَلَةَ تَتَّقُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے میرے بھائیو تو اللہ پوری جہان کا خالق ہے پوری کائنات کا مالک ہے اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے جب تک چاہے گا دنیا کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا دنیا کو ختم کر دے گا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے ہم کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہی اس کی روزی کا مالک ہے اللہ نے اس کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا تو کبھی بھی کوئی انسان غلط راستہ نہیں اختیار کرے گا کبھی بھی کوئی انسان حرام طریقہ نہیں اختیار کرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو لکھ دیتے ہیں وہ کیسا ہوگا کیا کمائے گا کب مرے گا اچھا ہوگا یا برا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیتے ہیں ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے جو اللہ ہم کو پیدا کیا ہے وہی ہماری روزیوں کا مالک ہے لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزی حاصل کرنے کے لئے غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں حرام طریقہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا یُسْبِحُ الرَّجْلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِ كَافِرًا اَوْ يُمْسِ مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا یَبِعُدِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا ایک وقت آئے گا اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا آدمِ سُبُحُ کو مُؤْمِن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا یا شام کو مُؤْمِن ہوگا سُبُحُ کو کافر ہو جائے گا یَبِعُدِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا وہ اپنے دین اور ایمان کو دنیا کے خاطر بیچ دے گا ہم اسی فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی نے فرمایا وَقَعِيِّم مِّن دَوَبَّتٍ لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا اللہ تبارک و تعالی کی کتنی مخلوق ایسی ہے کتنے چوپائیں ایسے ہیں جو اپنی روزی لے کر نہیں چلتے ہیں ہم جب چلتے ہیں تو اپنی روزی کا احتمام کر کے چلتے ہیں نہیں گھر میں آج کیا پکے گا گھر میں کتنے مہمان آنے والے ہیں ہم پلاننگ کرتے ہیں نا ہم سفر میں نکلتے ہیں تو یا تو اپنے جیب میں پیسے رکھ کر جاتے ہیں یا تو ای ٹی ایم کارڈ رکھ کر جاتے ہیں ضرورت پڑے گی تو پیسے نکال لیں گے اپنی روزی کو لے کر چلنے کی مختلف شکلیں ہیں لیکن اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں جو اپنی روزیوں کو لے کر نہیں چلتے ہیں ان کو روزیاں کون دیتا یہ فضاؤں میں ہونے والے پرندے کون ان کو کھلاتا زمین کے تہوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے ان کو کون کھلاتا چوپائے جانور گائے بیل بکریان اوٹ ان کو کون کھلاتا لیکن اللہ رب العالمین ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے وَكَعَيِّم مِّن دَعْبَتٍ لَا تَحْمِلُوا رِضْقَهَا اللہُ يَرْزُقُهَا اللہ ان کو روزی دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی اللہ روزی دیتا ہے یعنی روزیوں کا مالک اللہ ہے اب ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہے جن کا ایمان کمزور ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے لوحِ قرآنی لگاتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے مختلف قسم کے پلیتے لگاتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے اس وقت جب ہم ان لوگوں کے گھروں کو اور دکانوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا حامل کہتے ہیں لیکن ایسی شرکیا چیزیں ان کے گھروں میں موجود ہیں ان کے دکانوں میں موجود ہیں ان کی آفیسوں میں موجود ہیں ان کے کارخالوں میں موجود ہیں ان کی کمپنیوں میں موجود ہیں کیا وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہمیں روزی نہیں دے گا معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے ہم روزی کا مالک کسی اور کو سمجھ لیے ہیں اللہ ہم اقبال نے کہا تھا خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں وہ اللہ جو ہم کو روزیاں دینے والا ہے ہم اسی کو بھول گئے اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا وما من دابط فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقر رہا ومستودعہ زمین کے اندر کوئی چوپایا نہیں چلتا ہے مگر اس کی روزی کے ذمہ داری کس کے اوپر ہے اللہ کے اوپر ہے یعلم مستقر رہا ومستودعہ اس کے دونوں مقام کو اللہ جانتا ہے عارضی مقام کو بھی اور دائمی مقام کو بھی ایک آدمی کہیں پر مستقر کہیں پر وہ قیام پذیر ہوتا ہے ہم بینگلور والے ہیں ہم بینگلور میں قیام پذیر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کا انتظام بینگلور میں کرتا ہے لیکن جب ہم بینگلور کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جاتے ہیں اللہ کا نظام اللہ کا سسٹم اللہ کی رحمت اللہ کا کرم اللہ نے فرمایا اللہ تعالی تمہارے پہنچنے سے پہلے تمہاری روزی وہاں پہنچا دیتا وروسہ ہونا چاہیے اللہ پر معلوم یہ ہوا اللہ ہی روزیوں کا مالک ہے روزی کے لئے مختلف پلیتے لگانا روزی کے لئے مختلف لوحے قرآنی لگانا دکان و مکان کی خیر و برکت کے لئے کوئی تختیاں لگانا یہ اسلام کا تصور نہیں ہے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں میرے بھائیو جب دنیا کو بنانے والا ایک ہے روزی دینے والا ایک ہے تو عبادت بھی اسی ایک کی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے دنیا میں جتنے نبیوں کو بھویا جتنے رسولوں کو بھیجا تمام نبیاں اور تمام رسولوں نے لوگوں کو یہی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو اور تعالی سے اپنے آپ کو بچاؤ ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ تعالی ہے چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو چاہے وہ درخت کی شکل میں ہو چاہے وہ درو دیوار کی شکل میں ہو چاہے وہ سورج و چانت کی شکل میں ہو چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو چاہے وہ زندہ کی شکل میں ہو یا مردہ کی شکل میں غیر اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی گئی تو شریعت نے اس کو تاغوت کہا ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اللہ اللہ خلقکم اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ثم رضاقکم پھر اسی نے تم کو روزی دیا ثم یمیتکم پیدا بھی کیا روزی بھی دیا وہی موت بھی دے گا ثم یحییکم مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا پھر تم کو زندہ کرے گا حل من شرکائیکم من يفعل من ذالکم من شی اللہ کے علاوہ جو تم شریک بناتے ہو اللہ کے علاوہ جن کی عبادتیں ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ جن کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں ان میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں کسی کو پیدا کر سکتے ہیں کسی کو موت دے سکتے ہیں کسی کو روزی دے سکتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا سبحانہ وتعالی اما یشرکون اللہ کی ذات پاک ہے بلند ہے ان تمام شرک کے معاملات سے جو لوگ کر رہے ہیں پوری دنیا شرک میں مبتلا ہو جائے اللہ کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی وہ حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالی انسانوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم نہ کرے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو اگر سارے کے سارے انسان ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اللہ کی عبادت کرنے لگیں سارے انسانوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے بڑائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا اور سارے کے سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں تو اللہ رب العالمین کے بڑائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی عبادتوں سے بڑھوتری نہیں ہوگی نافرمانیوں سے کمی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی کے اس مقام پر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہماری نمازیں ہماری قربانیاں ہمارے زکاة ہمارے صدقات ہمارے خیرات ہمارا حج ہمارا عمرہ یہ ہمارے اپنے فائدے کے لئے ہے تاکہ ہماری زندگی اور آخرت سمر جائے اللہ کو اس سے کوئی فائدہ اور نقصان ملنے والا نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے لیکن افسوس ہے ہم کس کو سمجھائیں گے کتاب و سنت کا درس دینے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے آج کہیں درگاہوں پر کہیں مزاروں پر اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب مندروں میں اور گرجہ گھروں میں ہماری خاتون پہنچ چکی افسوس ہے کتاب و سنت کا درس دینے والے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے آج کہاں پہنچ گئے آج مسجدیں ویران ہو گئیں آج مسار آباد ہو گئے درگاہ آباد ہو گئے میرے بھائیوں ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالی وہی عبادت کا مستحق ہے اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے لوگوں اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کا کوئی مقام نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بہترین مثال دی یا ایوہ الناس اے لوگوں زوریبا مثلن تمہارے لئے ایک مثال بیان کی گئی ہے اللہ اکبر اللہ نے مثال بھی کیسے بیان کی اللہ نے مثال بیان کی ہے ہم نے نہیں یہ اللہ کا کلام ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگوں زوریبا مثلن ایک مثال بیان کی گئی ہے فستمعو لہو غور سے سنو انداز دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اس الفاظ میں کیا انداز اختیار کیا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں زوریبا مثلن ایک مثال بیان کی گئی ہے فستمعو لہو غور سے سنو انہ الذین تدعون من دون اللہ وہ تمام کے تمام معبودانِ باطل جن کی تم عبادت کرتے ہو چاہے وہ درگاہوں کی شکل میں ہو مزاروں کی شکل میں ہو دیوی دیوتاوں کی شکل میں ہو شجر و حجر کی شکل میں ہو شمس و قمر کی شکل میں ہو زندہ یا مردہ کی شکل میں ہو انسان یا فرشتے کی شکل میں ہو اللہ تعالی نے تمام معبودانِ باطل کو چہرنج کیا انہ الذین تدعون من دون اللہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُ زُبَابًا یہ تمام لوگ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ پوری دنیا کے بھگوان اکٹھا ہو جائے پوری دنیا کے معبودانِ باطل اکٹھا ہو جائے انڈیا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے معبودانِ باطل اکٹھا ہو کر کے ایک مکھی بلانا چاہے یہ رب دو عالم کا چیلنج ہے ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں وَإِنْ يَسُلُبُهُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ الزُبَابُ الشَّيْعَن اگر وہ مکھی درگاہوں اور مزاروں پر رکھے ہوئے شیرینی میں سے کچھ حصہ اٹھا لے یا مندروں کے پرشاہب سے کچھ حصہ اس میں سے نکال لے لَا يَسْتَنْكِذُوْهُمْ مِنْهُ تو دنیا کے پورے معبودانے باطل مکھی سے اس شیرینی کو چھین بھی نہیں سکتے اللہ اکبر کئسی مثال کئسی مثال رب نے دی ہے پوری دنیا کے معبودانے باطل مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات ہے مکھی ان کی شیرینی کو اٹھا لے تو اس میں سے وہ اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتے ہیں ضوف الطالب والمطلوب طالب بھی کمزور ہے مطلوب بھی کمزور مانگنے والا بھی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے حیرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا جب ان لوگوں نے کہا کہ آئی عبراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو حیرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کو احساس ہوا کہ عبراہیم جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا لیکن ان کا تکبر ان کا غرور ان کا گھمند ان کا دماغ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اس لئے ان لوگوں نے حیرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا عبراہیم تمہیں تو معلوم ہیں یہ مورتیاں پتھروں کی ہیں یہ بول نہیں سکتی ہیں یہ بول نہیں سکتی ہیں حیرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا تم ایسی مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے بول نہیں سکتی ہیں نتیجہ کیا ہوا ان لوگوں نے توحید کا درست دینے والے اس شخص کو کہا اس شخص کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو میرے بھائیو ہم تو معبود کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ مصیبتوں پریشانیوں میں ہمارا رب ہماری مدد کرے گا ایسا شخص جس کو مدد کی ضرورت پڑے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں میرے بھائیو یہ توحید کا درست ہے بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو غوثِ آزم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو کیا مدد کے لئے پھوکارتے ہیں دوسروں کے لئے داتا گنج بخش اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بڑا مددگار ہے اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد نہ کرے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا قُل مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ذُلِمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کہ کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے مِنْ ذُلِمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خوشکی اور طریقِ ذُلِمَات سے جب خوشکیوں میں تمہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تمہاری پریشانیوں کو کون دور کرتا جب سمندروں میں تم سفر کرتے ہو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو تو کون تمہاری مدد کرتا ہے تَدْعُونَهُ تَذَرُعُونَ وَخُفِيَا جس کو تم انتہائی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دھیرے دھیرے چھپکے چھپکے پکارتے ہو میرے بھائیوں عربوں میں شرک تھا لیکن ان کا شرک اتنا متعدی نہیں تھا جو آج کا شرک ہے گرچہ وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے لیکن جب مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے تھے تو سارے مابودانِ باطل کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو یاد کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ مابودانِ باطل یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں حیط عکرمہ بن عبی جہل صحابیہ رسول ہیں جب مکہ فتح ہوا یہ بھاگنے کے لئے کشتی میں سوار ہوئے جب کشتی سمندر میں چل رہی تھی کشتی ہچکولے لینے لگی جو کشتی کا ملہ تھا اس نے کہا لوگو اللہ کو یاد کرو یہ مصیبہ تو پریشانی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا ہے حیط عکرمہ بن عبی جہل کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر سمندر کے بیچ میں ہماری مصیبت اور پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا ہے تو زمین کے اوپر بھی اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے والا نہیں ہے کہتے ہیں اس یقین کے ساتھ میں نے اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لی کہ آج اگر میں نجات پا گیا سیدھے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا چنانچہ اللہ نے ان کو نجات دی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے میرے بھائیو عرب لوگ جب سفر میں جاتے تھے ستتو ستتو کو پھینٹ کر کے وہ لوگ بھگوان کی شکل بنا لیتے تھے اور جب ان کو بھوک لگتی تھی کھانا کھاتے رہتے تھے کھاتے رہتے تھے جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تب کس کی باری ہے اب معبود کی باری ہے وہ جس کی پوجہ کرتے تھے اس ستتو کو گھول کر کے اس کو پی لیتے تھے سب سے کم کچھ تو فائدہ تھا لیکن آج تو وہ بھی فائدہ نہیں میرے بھائیو اس طریقے سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو مددگار سمجھتے ہیں دوسروں سے مدد پکارتے ہیں اللہ نے مزید فرمایا ام من يجیب المزدر اذا دعا ہو کون ہے جو اس پریشان حال کی بات کو سنتا ہے اذا دعا ہو جب اس کو پکارتا ہے پریشانی میں جب مبتلا ہوتے ہیں کس کو پکارا جاتا ہے اللہ کو پکارا جاتا ہے کون ہے جو پریشان کی پریشانی کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُّو اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے ایک کے بعد ایک پہلے ہمارے دادا پھر ہمارے باپ پھر ہم پھر ہمارے بیٹے اس کو خلفہ کہا جاتا ہے ایک کے بعد ایک یہ نسلوں کی بقا کون ہے اللہ ہے میرے بھائیو مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے حیطیعیوب علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں میں مبتلا کیا تھا نبی ہیں پیغمبر ہیں بیماریوں میں مبتلا ہوئے سارے رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا تمام کے تمام لوگوں نے حیطیعیوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا جو مال تھا سب برباد ہو گیا اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا لیکن حیطیعیوب علیہ السلام نبی ہیں پیغمبر ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا صرف اللہ سے التجا کی صرف اللہ سے روتے رہے گی گڑھاتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی ایوب کو یاد کرو ازنادہ رب بہو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا اَنِّي مَسَّنِيَا ذُّرُ اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور اے میرے پروردگار تو ہی رحم کرنے والا ہے حیطیعیوب علیہ السلام تو سلام نے اپنی بیماری میں پریشانی میں کس کو یاد کیا اللہ کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایوب کی پریشانی کو دور کر دیا حیطیعیوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کا چشمہ نکلا حیطیعیوب علیہ السلام کو کہا یہ پانی پیو انٹرنل پرابلم اندرونی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد حیطیعیوب علیہ السلام نے پانی کو پیا اندرونی پریشانیاں ختم ہو گئی اس کے بعد اللہ نے کہا اسی سے نہاؤ ایکشٹرنل پرابلم ختم ہو جائیں گے پانی کو پیا پانی کو پانی سے نہائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایوب کی بیماری کو دور کر دیا ہم نے ان کو اہل و عیال بھی دیا ان کے پاس جو مال و دولت تھی اس سے زیادہ ہم نے ان کو دیا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ نے فرمایا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ماغنے والا آئے کوئی ماغ کرتے دیکھے وہ رب زلجلال جو سمندروں میں مچھلیوں کو روزیاں دیتا ہے وہ رب زلجلال جو جنگل میں دہارتے ہوئے شیر کو روزی دیتا ہے وہ اللہ ہمیں ایسی نہیں چھوڑے گا ہمیں اس اللہ کو پکارنا چاہیے مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف رب کی ذات ہے حیطیلوس علیہ السلام ناراض ہو کر کیا اپنی قوم سے بھاگ گئے جب کشتی ڈوبنے لگی سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیطیلوس علیہ السلام کو بتانا چاہا حیطیلوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جب حیطیلوس علیہ السلام کودے اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے اپنے موہ کو کھول دیا یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اب مچھلی حیطیلوس علیہ السلام کو لے کر کے سمندر کی تہہ میں چلی گئی یونس علیہ السلام کو وہاں یاد آیا جب سمندر کے ذرات اور اس کے کنکڑوں سے سبحان اللہ کی آواز سنی حیطیلوس علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں اپنے رب کو ناراض کر کے بھانگایا ہوں انہوں نے دعا پہی سبحانکہ لا الہ الا انتا سبحانکہ انکنت من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے حیطیونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور مچھلی کو حکم دیا مچھلی نے ان کو باہر نکال دیا میرے بھائیو اللہ کو بکارو نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی چہیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا اے میری بیٹی دنیا میں جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے اس میں سے تو جو کچھ چاہا مجھ سے ماغ لے میں تجھے دے سکتا ہوں لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آسکوں گا تیرا اپنا عمل کام آئے گا آج مسلمانوں کا ایک بڑا عقیدہ ہے بہت سارے مسلمان بد عقیدگی کے شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے سوال و جواب ہوگا ہمیں اللہ تبارک و تعالی کسی مصیبت اور پریشانی میں مفتلا نہیں کرے گا ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے فلاں آ جائیں گے فلاں آ جائیں گے فلاں آ جائیں گے نہیں میرے خائیو کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہو نفع اور نخصان کا مالک صرف اللہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے ایاک نعبود و ایاک نستعی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد ماتتے ہیں ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں اللہ سے مدد بھی نہیں ماتتے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں اپنا ہاتھ بات کر کے کہتے ہیں ایاک نعبود و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد ماتتے ہیں لیکن جب مسجد سے باہر جاتے ہیں مزاروں اور درگاہوں پر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اے بابا جو آپ دیں گے وہی ہم کو ملنے والا یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کا توحید اتنا کمزور ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند کلمات سکھائے جس میں ایک بات یہ تھی ایزہ سعال تفس علی اللہ اے عبداللہ بن عباس جب تم کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو وَاِزَسْتَعَنْ تَفَسْتَعِنْ بِاللہِ اور جب تم کو مدد مانگ دی ہو مدد بھی اللہ سے مانگو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب ننگے ہو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہنا دوں لہٰذا تم کپڑا مجھ سے مانگو اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں لہٰذا کھانا مجھ سے مانگو اللہ نے فرمایا تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں اس لئے ہدایت مجھ سے مانگو سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرو مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو ہدایت کا سوال اللہ سے کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وہ تربیت کی تھی صحابے کرام جب بھی کوئی سوال کرتے تھے اللہ سے کرتے تھے یہاں تک کی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ صرف اللہ سے سوال کرتے تھے ہمارے اسلام نے اپنے بچوں کی تربیتیں کیسے کی ہیں میرے بھائیو ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اپنے نانا سے اپنے دادا سے سوال کرتا ہے مجھے کپڑے چاہیے مجھے جوتے چاہیے آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے ہمارے بچے نے مانگا ہمارے بیٹے نے مانگا ہمارے پوتے نے مانگا ہم نے اس کی مانگ پوری کر دی لیکن ہمارے سلاف اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے کہتے تھے بیٹا تم کو جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو باپ کو تو معلوم ہو گیا دادا کو تو معلوم ہو گیا نانا کو تو معلوم ہو گیا نماز پہنے کے بعد بچہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا کہتا تھا اے اللہ مجھے کپڑا دے دے مانگنے کے بعد اس کا دادا اس کو لاکھے کپڑا دے دیتا تھا اور یہ تاثر دیتا تھا بیٹا یہ اللہ نے تم کو کپڑا دیا یہ ہے تربیت اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں توحید کو اتنا بھر دیا جائے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکے میرے بھائیو وقت ختم ہو گیا ہر عالم کو محدود وقت دیا گیا ہے اس لئے میں بھی اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر استقامت اتا فرمائے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ہو انجام دینے کی توفیق ان آیت فرمائے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمع علیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی